hi guys what's up this is hamza welcome back to my youtube channel mhb senior editor کا جو ہمارا course چل رہا ہے اس کا آئے lecture number 5 ہے تو آج کا جو ہمارا topic ہے وہ ہے definition of proprietor اور definition of capital so guys ویڈیو کو start کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چلے بنے ہیں تو میرے چینل mhb کو سبسکرائب اور like کر دیں اور بیل آئیکن کو مرس پریس کر لیجئے تاکہ میرے latest ویڈسکی نوٹیفکیشن آپ تک مہنچیں سب سے پہلے تو میں دو تین دن جو ہے وہ lecture نہیں بنا سکا ویڈیو senior editor کے جو ہمارا course تھا اس کی دو تین دن میں بیزی رہا اس کے میں ویڈیو نہیں بنا سکا تو انشاءاللہ اب جو خواہب ہو regular میں ویڈیو ڈالوں گا ایک دن میں تین تین چار چار ویڈیو ڈال دوں گا تو یہ جو ہمارا course ہے اس میں آپ کی mcqs کی بھی تیاری ہو جائے گی اور interview کے بھی تیاری ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی جلدی ہم یہ course ختم کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم mcqs کی طرف جائیں گے جب ہم mcqs کی طرف جائیں گے تو ہمارے جو concept ہوں گے وہ بلکل کلیر ہو جائیں گے تو ہمیں mcqs کرنا آسان بھی ہو جائیں گے اور ان کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا تو ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انشاءاللہ جب ہمارے دس lecture ہو جائیں گے اور پیچھے سے ہم ایک reviewion بھی کریں گے ایک جو ہمارا lecture ہوگا total 10 lecture کے بعد ہمارا ایک reviewion کا بھی lecture ہم میں رکھیں گے کہ ہم پیچھے سے ساری چیزیں revise کر لیں اپنی ٹھیک ہے تو آج کا جو ہمارا topic ہے وہ ہے definition of proprietor proprietor basically کہتے ہیں honor کو جو business کا مالک ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں proprietor اس کے ہم definition دیکھ لیتے ہیں he is honor of a business وہ ایک کاروبار کا مالک ہے he invests capital in it اس کا جو business ہے وہ اس میں capital مطلب کے سنمایہ invest کرتا ہے gives his time اور اس کو time دیتا ہے and attention to it کیونکہ اور اس پر توجہ بھی دیتا ہے he is entitled to receive the profit or bear loss rising out of it اس سے حاصل ہونے والا جو نفع یوں نقصان ہے جو اسے business سے حاصل ہو رہے اس کا وہ ذمہ دار بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو proprietor کیا ہوا کہ proprietor ایک مالک ہوتا ہے ایک business ہے اور اس کا ایک مالک ہوتا ہے ایک honor ہوتا ہے جو اس کو چلاتا ہے اور وہ اپنے business میں جو ہے وہ capital مطلب کے invest کرتا ہے اپنے business میں سرمایہ لگاتا ہے اور اس کو time دیتا ہے اپنے business کو proper time دیتا ہے اس کی دیکھ بال کرتا ہے اس کی اوپر پوری توجہ دیتا ہے پوری اس کی attention ہوتی ہے business کی اوپر اور جو اس business میں profit ہو رہا ہے loss ہو رہا ہے وہ اکیلا خود اس کا ذمہ دار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا proprietor کا concept next step definition of capital capital کیا ہوتا ہے سرمایہ capital ہم کہتے ہیں سرمایہ جو ہم اپنے business میں لگاتے ہیں تو اس کی definition ہم دیکھ رہتے ہیں capital کی capital means the amount or assets which is invested introduced by owner into business ٹھیک ہے تو capital کے مطلب کیا ہوا کہ وہ تمام ذاتی اشیاں جسے کوئی مالک اپنا کاروبار start کرتا ہے اسے ہم capital کہتے ہیں یا سرمایہ کہتے ہیں for example asylum started business with cash rupees 1 million asylum جو ہے اس نے business start کرنا ہے اور اس کو چاہیئے 2 million but ابھی اس کے پاس 1 million ہے تو یہ اس کا کیا ہوگا capital ہوگا 1 million اس کا capital ہوگا تو اس کے پاس furniture بھی ہے furniture اس کے پاس 15000 اور computer بھی ہے اس کے پاس تو computer اس کے پاس 25000 کے تو یہ جو ہے اس کا capital ہوگا furniture اور computer کو بھی اگر یہ شامل کر لیتا ہے اپنے business میں تو یہ اس کا capital ہوگا تو یہ کتنا ہوگیا 1 million ہمارے پاس پہلے تھا اور 15000 furniture اور computer کا ہے 25000 یہ ہوگیا 2515 کتنے ہوگے 40 اور 1 million ہمارے پاس یہ ہے 1 million 40,000 اس کا capital ہوگا تو capital کیا ہوا کہ capital means the amount are assets which is invested introduced by owner into business وہ تمام assets جس سے مالک اپنا کاروبار start کرتا ہے اسے ہم capital کہتے ہیں so guys ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تبتے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکان کو مجھ پریس کیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ تات پہنچیں سب سے پہلے thank you guys اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ